کل دنیا کی خلائی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے ناسا نے جیمز ویب نامی ایک ٹیلیسکوپ خلا میں روانہ کی ہے یہ ٹیلیسکوپ زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنا مدار بنائی گی اور اس مدار میں یہ دس سال رہے گی اور دس سال کے دوران یہ نہ صرف نظام شمسی کی نئے اضافیوں کو تسخیر کرے گی بلکہ یہ خلا میں کائنات میں بہت دور تک دیکھنے کی کوشش کرے گی اس ٹیلیسکوپ کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی تشکیل کے ابتدائی مراحل کا وہ جائزہ لے سکے اور خاص طور پہ تیرہ عرب سال پہلے جو سورج اور ستارے وجود میں آئے تھے ان کی تشکیل کے عمل کا جائزہ لے سکے یہ ٹیلیسکوپ زمین کے مدار سے باہر نکل چکی ہے ایک روز پہلے اس کو لانچ کیا گیا تھا اور اس فقت یہ خلا میں گریوٹی کی بنا پہ نو کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے انتاظہ ہے کہ آئندہ تین ہفتے میں یہ اپنا مدار بنا لے گی اور اس کے بعد اس مدار میں رہتے ہوئے جو خلا کی وسطیں ہیں ان میں دور تک جھانکنے کی کوشش کریں گی یہ ٹیلیسکوپ تین بڑے خلائی عالمی اداروں کے تعاون سے لانچ کی گئی ہے اس میں سب سے مرکزی کردار ناسا کا ہے ساتھ ان کے یورپی اسپیس اسٹیشن ہے اور اس میں کینڈین سپیس ایجنسی بھی شامل ہے یہ ٹیلیسکوپ امریکہ کی ایک ریاست ہے گیانہ وہاں سے اس کو لانچ کیا گیا اور اس کو لانچ کرنے کے لیے بھی ایک انتہائی طاقتور راکٹ کا استعمال کیا گیا جس کا نام آریان ہے آریان نے اس ٹیلیسکوپ کو زمین کے مدار سے باہر پہنچا دیا ہے یہ ٹیلیسکوپ سائز میں ایک ریکارڈ حیثیت کی حامل ہے اس سے پہلے حبل ٹیلیسکوپ خلا میں روانہ کی گئی تھی جو تقریباً تیس اکتیس سال سے زمین کو کائنات کا بہت امپورٹن ڈیٹا فرام کر رہی تھی اور ابھی بھی کر رہی ہے اور یہ ٹیلیسکوپ اس سے تین گناہ پڑی ہے یعنی کہ اس کا جو لینس ہے وہ ساڑھے چھے میٹر اس کا ڈائی میٹر ہے اور حبل کا ڈائی میٹر ڈائی میٹر تھا اس سے ٹیلیسکوپ پہ لاقت جو آئی ہے وہ ریکارڈ دس ارب ڈالر لاقت آئی ہے موسیقی